بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر کریے سے ہوں گے تو چلیں جی آج کا بلوگ بڑا مزک ہونے والا ہے اور آج کا بلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں جی ڈیٹھ بجے سے بچوں کو سکول سے لینے گئے تھے واپسی پر دو تین چیزیں چاہیے تھے ہم لوگوں کو تو سوچا چلیں جی شاپنگ کرتے ہیں تھوڑی سی اور آپ لوگ اپنے ساتھ شیئر کرواتی ہوں چلیں جی ہم سب سے پہلے آئے ہیں ڈال بڑا بڑا سخت تھا تو سوچا ہر ایک جا جا کے نا اندر چیک کرتے ہیں کہ کس کی ورائیٹی زیادہ ہے ون ڈالر سے خاص کچھ پسانی ہے تو ہم لوگ ٹو ڈالر سٹور پر آگئے یہاں پر قیمت ہے تھری سکسٹی کیونکہ ون ڈالر پرائس چال رہی ہے ون ایٹی تو ٹو ڈالر ہوگی تھری سکسٹی ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگ انٹر ہوئے اندر تو سیم سمان جو ون ڈالر پر تھا وہی یہاں پر بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا لیک لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے تھری سکسٹی پرائس کیوں لگائی ہے چیزیں تو ساری وہی ہیں جو ون ڈالر کے پر بھی پڑی نہیں ہے لیکن تھری سکسٹی تو یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا خیر یہ تھوڑا سا بڑا تھا یہاں پر جیولری تھی میک اپ کا سمان تھا بچوں کی پونیاں پنس تھی کپس وغیر تھے اس کے بعد کچن ایکسیسریز تھی کافی اور چھوٹا موٹا کیچینز تھے کافی سمان تھا لیکن یہ سارا ون ڈالر کا ہی تھا جو وہا ہاں پہ بھی ہمیں مل سکتا ہے آرام سے ٹھیک ہے تو ٹو ڈالر میں آکے تھری سکسٹیز آئے کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں بچوں کی پانی کی باٹلز بھی تھی سٹرینرز تھے ڈھونگے تھے چمچ تھے کافی کچھ یہاں پہ لگاوا تھا پلاسٹک کے باولز وغیرہ بھی تھے جو کہ ون ڈالر کے اوپر بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹو ڈالر میں آکے تھری سکسٹیز آئے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ج جو چیز آپ کو ون ایٹی کی مل جاتی ہے نا تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ون ایٹی کا ہی بائے کریں یہاں پہ بچوں کو چھوٹے یہ آرٹیفیشل فلورز پسند آئے تھے تو میں نے سوچا نہیں بیٹا ہم نے سکسٹی کے یہاں سے نہیں لینے ہم ون ایٹی کا ہی لے لیں گے اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو تو خیر بچہ پارٹی اپنی چیزیں دیکھ رہی تھی میں سوچا مین ویل آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاؤں یہاں پہ جو بیگز لگے ہیں یہ بھی سکسٹی کے تھے جو کہ خاص کوئی اتنی اچھی ورائیٹی میں نہیں تھے جس پہ 360 سپینڈ کیا جائے اس کے بعد یہ والٹس مجھے قدرے بہتر لگے ان ساری چیزوں کے مقابلے میں تو کیونکہ ان کا جو مٹیریل تھا وہ تھوڑا سا بہتر تھا جو پی یو لیزر انہوں نے لگائی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ کچھ مجھے اچھی لگی تھی میں نے اما کو چیک کروایا کہ شاید ان کو پسند آج ہے لیکن خیر ان کو نہیں پسند آیا میں نے ریسنٹلی اپنا ایک والٹ لیا تھا اس لیے میں نے نہیں لیا تو پھر میں نے سوچا آپ کو میک اپ کی بھی سیاہ کرواتے چلتے ہیں جن لڑکیوں کو شوک ہے کہ اپنی سکن تباہ و برباد کریں تو وہ یہاں پر آکے میک اپ بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ بلکل بھی جو نہ نہ ان کے نیل پینٹس لیں اور نہ ہی ان کی جو نہ میک اپ کا سمان جو نہ خریدیں خیر میں نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا تھا اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اسی بعد ہم لوگ آگے ٹاپ ٹین کے اوپر یہ کچھ فاصلے کے اوپر انہوں نے یہ بھی کھولا ہوا تھا میں نے توجہ چلے یہاں پہ آپ کو چل کے دکھا دیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہے یہ سارے ڈالر سٹور پاؤنڈ سٹور سے بہت بہتر ہے ٹھیک ہے ٹاپ ٹین میں پرائیسیز جو نہ ہر ایک کی الگ لگ ہیں اور اس میں ڈالر کے ساب سے بھی پرائیس ہے اور اپنی پرائیسیز بھی انہوں نے لگائی ہوئے ہیں تو یہ کچھ ڈیکوریشن پیسیز ہے جن کی پرائیس تھی ٹھیک ہے مجھے بہت اچھے لگے اس کے بعد یہاں کے برطن یہاں کی ڈیکوریشن کی آئٹمز اتنے کو خوبصورت ہیں اچھا یہ مجھے جو نہ لال ٹین جو نہ وہ بہت پیاری لگی تھی میں نے بچوں کو دکھایا بچے دیکھ کے بڑے حران ہوئے کہ یہ اس میں بھی آگ جلتی ہے اور یہ دیکھیں یہ آرٹیفیشل ہے اس میں سیلز جلتے ہیں اور یہ جو نہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے اندر آگ ہی جال رہی ہے اس کے بعد یہ ریک میں نے آن لائن مانگوا ہے تھا اور یہ یہاں پر بھی مل گیا سیم پرائیس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد چھوٹا چھوٹا کافی سمان جو آپ لوگوں کو آن لائن ملتا ہے یہ جو جتنے بھی کچھن کے ہوتے ہیں جساں ایوین ڈوٹ پی کے ہو گیا اس کے بعد آئی ڈیل این سی ہو گیا ان کے اندر سے جو جو بھی آپ کو ملتا ہے نا وہ یہاں سارا کچھ آ رہا ہے آہستہ آہستہ اور پرائیس سیم ہے تو ڈلیوری بھڑنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ لوگ یہاں پر آکے بھی لے سکتے ہیں تو جو ایوین ڈیوری بھڑنے والے ہیں تو وہ ٹاپ ٹین لازمی چکر لگا ہے اس کے بعد یہ جوسر سب کی پرائیس سے وہی ہے جو آن لائن آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہاں ہم لوگوں نے لیا تھا فوٹ میٹ لیا تھا اور ایک چپل لی تھی اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں لیا کیونکہ تو چلے جی ہم لوگ گھارا آگئے ہیں اب آپ کو آگے آیت بتائے گی کہ کیا کیا ہم نے لیا تھا ایک ایک چیز کا آپ کو کھول کے بتائے گی کیونکہ اس کو بہت شوق تھا کہ میں نے ہی چینل کے او پر بتانے تو وہ بتا دیں گی کہ میرا گلہ بیسی بہت خراب ہے تو مجھے بیس میں چونہ کھانسی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو چلی جی باقی آیت کی زبانی آپ لوگ سنیے تو فرسٹ آئٹم ہے یہ دو اس کنٹی اس کنٹی اس کنٹی یہ ریموو کر سکتے ہیں یہ جو لٹک رہا ہے لیبن سا یہ یہ ون فریس کنٹی ہے اور یہ دونوں میری فیورٹ ہے تو نیکس یہ ہے یہ آنیا کی وچ بلک کل کے اس بے اس طرح یہاں پر چھوٹے سے بٹن بنا با اس کا ہم نے بس اسے ہاتھ لگانا ہے اسے ٹائم آ جائے گا منت وغیرہ بڑکی چیزیں بھی آ جاتی ہے اس پر اور نیکس نیکس ٹھیک دو پائپ آس ہے ٹری باکسز ٹری باکسز کا بندل ہے یلو کلے کا یہ بھی بہت پیدا ہم اس میں کچھ بھی ستو کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے شیلز یہ ہنڈرڈ پلس شیلز ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز کی اس کے بعد ہے یہ جگ ابھی اپن جکتے ہیں یہ پلاسٹک کا جگ ہے جیسے یہ اوڑنج کورر ہوتا ہے نا ویسا ایک جگ ہے یہاں سے اپن ہوتا ہے اس کے مجھے ہم لوگ پانے دار کے لگ سکتے ہیں اور یہ پلاسٹک کا نیکسٹ ایٹم نیکسٹ ہے یہ یلو سپری بوٹل یہ یلو اینڈ بلاک کلر ہے یہاں سے یہ پھلتا ہے اس نے ہم سانی سے پوٹر فل کر سکتے ہیں جب ہم نے اس کو یوز کر لیا تو پھر ہم یہاں سے اس کا لاکس لگا دیں گے تاکہ یہ خراب نہ ہو نیکسٹ ہے یہ سوپ اینڈ سپنج کیڈی تو اس کا مقصد ہے یہ باکس اس کے لئے ہم لوگ لیکویڈ ڈیس شوپ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو اس کے اندر اس طرح لگائیں گے اور اس کے بعد سپنج کو ہم اپنا بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی آتا ہے ہم اس کو پوش کریں گے تو اس کے پر ریسوپ لگے گا اور رام سے بڑھتا میں سے واش ہو جائیں گے اس کے بعد یہ سلپرز بلو کلر کے جو کہ میرے بابا کے اور اس کے بعد لاسٹ ایٹم ہے یہ فٹ مان رید کلر بڑے بڑے فٹ پر نوے